بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم this is your chemistry teacher today we are going to deliver our first class after the orientation تو آج کی جو ہماری کلاس ہوگی اس میں ہم chapter number one کے بارے پر discuss کریں گے لیکن chapter number one جب ہم پڑھنے جائیں گے تو last time میں نے آپ کو ایک introductory glass دے دی تھی آپ اس کی ویڈیو بھی چیک کر سکتے ہیں تو chapter number one ہے اس کے اندر ہم جو topic پڑھیں گے سب سے پہلے what is periodicity basically ہے کیا دیکھیں periodicity جو ہے وہ اصل میں arrangement کو کہتے ہیں یعنی کہ ترتیب دینا اور یہ بات یاد رکھئے گا کہ ہم کسی بھی چیز کو جب ہم ترتیب دیتے ہیں تو اس سے ہمارے دو کام ہو جاتے ہیں number one our work will become simpler and easier آسان ہو جاتا ہے which makes study possible اور یہ جو ہے وہ تعلیم کو ممکن بنا دیتا ہے آسان کر دیتا ہے let's suppose ہم ایک example لیتے ہیں آپ اپنے گھر میں کچھن میں جائیں اور کچھن میں جانے کے بعد آپ اپنے کچھن کی arrangement کو تھوڑا سا change کر دیں آپ یقین کریں آپ کے گھر میں نظام درم بھرم ہو جائے گا آپ کی امی سب سے پہلے فوراں بچان لیں گی کہ اس میں تھوڑی چیزیں کر دیئے کیوں کیوں کہ جب آپ نے کچھن کے اندر ترتیب سے چیزیں رکھی ہیں تو آپ کی امی کو پتا ہے کہ پلیڈز کہاں ہیں چمچے کہاں ہیں چینی کہاں ہیں پتی کہاں ہیں اس سے کیا ہوتا ہے اس سے آپ کا کام آسان ہوگی ہے نا اب آپ جب بھی کوئی کھانا بنا رہے ہیں آپ کو پتا ہے مجھے کونسی چیز کہاں سے مل جائے گی کونسی چیز کہاں سے مل جائے گی اور اگر آپ کسی دوسرے کے کسی stranger کے کچھن میں جا کے آپ کھانا بنائیں گے آپ یقین کریں آپ ایک گھنٹے کا کام دو گھنٹے میں کریں گے وجہ یہ ہے کہ آپ جب کام کرنا شروع کریں گے تو آپ کو کچھ چینی کہاں ہیں پتی کہاں ہیں آپ سب سے پہلے تو پورا کچھن ڈھونڈتے رہیں گے ڈھونڈتے رہیں گے ڈھونڈتے رہیں گے کافی ڈھونڈنے کے بعد آپ کو کچھ ہی نہیں مل جائے گی تو پھر کافی ڈھونڈنے کے بعد آپ کو پتی ملے گی تو کافی ڈھونڈنے کے بعد آپ کو کپ ملیں گے تو ایک چائے بنانا آپ کے لیے دھوکر ہو جائے گا مشکل ہو جائے گا کیونکہ آپ کو arrangement نہیں پتا نا بلکل اسی طریقے سے آپ ایک کام کریں اپنے گھر کے جو چیزیں ہیں اس کو آپ disturb کر دیں موزے کہیں رکھتے ہیں کپڑے کہیں رکھتے ہیں کیپ کہیں رکھ لیں والٹ کہیں رکھیں پرس کہیں رکھیں پاؤچ کہیں رکھیں گھڑی کہیں رکھیں پین کہیں رکھیں ہنگ کئی اور رکھیں آپ یقین کریں پروپر ٹائم پہ کالج جانا آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا کیونکہ جب آپ تیار ہونے کے لیے اٹھیں گے تو آپ کہیں گے کہ یونی فارم کہا ہے یونیفارم پلم گیا تو سلیش نہیں مل رہا بیق نہیں مل رہا بیگ نہیں مل رہا ایڈی کاٹ نہیں مل رہا ابھی آپ کتنی آسانی سے تیار ہو جاتے ہیں آپ کو بتائے کہ آپ کی چیزیں کہا رکھی ہوئی ہیں تو ارینجمنٹ آپ کا کام آسان کرتا ہے آپ کو سہولت دیتا ہے بلکل اسی طریقے سے اگر آپ کسی سکول کے اندر ارینجمنٹ کرنے جا رہے ہیں اگر آپ کسی سکول کے اندر ارینجمنٹ آپ کے پاس سو بچے ہیں اور دس روم میں آپ نے ان کو ارینج کرنا ہے پہلا اپشن تو یہ ہے کہ آپ کسی سکول کے اندر ارینجمنٹ کرنے جس دس بچے کر کے آپ ہر روم میں دال دیں گے لیکن اگر ہم اور کریں گے تو یہ ارینجمنٹ پروپر نہیں ہے دیکھیں میں آپ کو ایکزامپل دیتا ہوں We have a school اور اس سکول میں ہمارے پاس دس روم ہیں ایک روم ہے یہ دوسرا روم ہے تیسرا روم ہے چوتھا روم ہے پانچوہ روم ہے اسی طریقے سے یہاں بھی ہمارے پاس ایک روم ہے دوسرا روم ہے تیسرا روم ہے چوتھا روم ہے پانچوہ روم ہے اور ہمارے پاس ہنڈریڈ سٹوڈنٹس ہیں What we gonna do ہم کیا کرتے ہیں ہمارے پاس option one ہے کہ ہم ہر روم میں دس بچے بٹھا دیں تو it means ہمارے پاس total 100 بچے ہو جائیں گے لیکن اگر میں دیکھنا چاہوں گا تو یہ کیا ہو گئی arrangement یہ ہمارے پاس arrangement ہو گئی لیکن اگر میں ذرا غورت کر کے دیکھتا ہوں تو میرے پاس پانچ بچے جو ہے وہ کلاس 5 کے ہیں تین بچے کلاس 2 کے ہیں اور دو بچے کلاس میٹرک کے ہیں اب آپ مجھے بتائیں کیا یہ arrangement possible ہے مناسب ہے میرا کام آسان کرے گی and the answer is absolutely not کیونکہ I arrange 10 student in each room but in each room there are a number of classes ہر room کے اندر تددس بچے تو ہیں لیکن وہ multiple classes کے ہیں it means arrangement تو کر لی but not in a proper manner میں نے ایک proper طریقے سے arrangement نہیں کی اس کا مطلب یہ ہے کہ میری arrangement reject ہو گئی تو میں یہاں لکھ دیتا ہوں option 1 rejected کیوں کیونکہ میں نے اپنے طور پر arrangement تو proper طریقے سے کر لی اپنے طور پر arrangement تو صحیح کر دی سو بچوں کو تددس کر کے میں نے 10 room میں بٹھا دیا لیکن چیک کرنے پر مجھے پتا چلا کہ this arrangement is not in a proper manner why because we have multiple classes in each room میں دددس کر کے ایک کلاس میں بٹھا دوں گا اس سے میرا کام آسان نہیں ہوا بلکہ اور مشکل ہو گیا now we have second option اب میرے پاس second option ہے اب second option میرا first option کی rejection کے بعد آئے گا اور second option میرا first option سے سیکھتے ہوئے آئے گا اور first option سے نصیت سیکھتے ہوئے آئے گا دیکھیں اردو کا محاورہ ہے کہ انسان اپنے غلطیوں سے سیکھتا ہے تو جب option number one reject ہوا تو اس میں آپ نے اپنے غلطی پکڑ لی وہ غلطی یہ تھی کہ آپ نے جددس کر کے جو آپ نے 100 بچوں کو 10 room میں بٹھایا تھا یہ آپ نے arrangement صحیح نہیں کی تھی کیونکہ ہر room کے اندر multiple classes کے بچے آگئے اب option number two ہے آپ کے پاس کہ آپ کہیں گے arrange in class wise اب میں ددس کر کے بچے نہیں بٹھاؤں گا اب میں بچے بٹھاؤں گا class wise یعنی کہ class one, class two, class three class four, class five then class metric اب بھلے بچے آٹھ ہوں ساتھ ہوں پندرہ ہوں بیس ہوں تین ہوں چار ہوں میں تو class wise بٹھاؤں گا اب آپ نے کہا واہ بھائی بلکل ٹھیک ہے اب arrangement ہم نے یہاں پر دیکھا تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ arrangement تھوڑی سی بہتر لگ رہی ہے اب جب ہم نے دیکھا تو پتا چلا یہ ہمارے school کا entry gate تھا اب entry gate کے ساتھ ہی آپ نے matric class بٹھائی بھی ہے reception کے ساتھ کبھی بھی بڑی classes کو نہیں بٹھایا جاتا کیونکہ جو admission لینے آتے ہیں وہ بڑی classes کو دیکھتے ہیں تو ان کا mind ڈگمگا جاتا ہے کیونکہ بڑی classes کے بچے جو ہے وہ شرارتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں ہمیشہ reception میں چھوٹی classes رکھی جائتی ہیں کیونکہ یہ look wise بھی اچھی ہوتی ہیں decorated بھی ہوتے ہیں بچے بھی اچھے ہوتے ہیں پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں اور ایک اچھا سا educational محل بھی بناوا ہوتا ہے اسے ڈیکوریٹ ہوتی ہیں ٹی وی چل رہا ہوتا ہے کارٹون چل رہے ہوتے ہیں کلر فل ڈیڈی بیئرز ہوتے ہیں اور پینٹنگ ہوئی بھی ہوتی ہے تو اس لیے reception کے ساتھ کلاس ون ہونی چاہیے اب آپ یہ کہیں گے کہ this time میری جو arrangement تھی اس کمپیرڈ تو دی آپشن ون اس پیٹر بٹ ناو اٹھا سم سم materials in which the arrangement would not fully acceptable یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ option 2 ہمارا option 1 کی نزبت تو بہت بہترین ہے لیکن option سر مزمبل option 2 جو ہے وہ ہمارا option 1 کے نزدیک تو بہت بہترین ہے لیکن اس کے اندر بھی کچھ ایسے معاملات ہیں it has some clause it has some issues in which option 2 is not fully applicable تو اب ہم چاہیں گے اپنے third option کی طرف that is option number 3 اور option number 3 جو ہے وہ after the rejection of option number 2 اس کا مطلب ہے option 2 کو بھی ہم نے reject کر دیا اب جب ہم option 3 پر آئیں گے تو اب ہم کریں گے ایک دو کلاس وائس اور دوسرا ہم اس کو لے کے جائیں گے ascending order میں یعنی کہ چھوٹے سے بڑا پہلے چھوٹی کلاس آجائے گی پھر اس کے بعد کلاس 1 2 3 4 reception کے ساتھ ہماری چھوٹی کلاس سنگی now this time option 3 is fully applicable is fully arranged and this time the arrangement is in proper manner now we are able to arrange 100 students among 10 rooms and this time in a proper manner تو یہ option 3 ہے یہ ہمارا applicable ہے اور acceptable ہے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ آج جو ہم نے ابھی تک بات کو سمجھا سیکھا اور جانا وہ یہ کہ arrangement کا مطلب ہوتا ہے ترتیب دینا اور ترتیب دینے کے لیے بھی ہمیں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو ہم ترتیب دے رہے ہیں وہ ہمارے according to criteria according to our need our need arrangement صحیح بھی ہے یا نہیں اب آپ کی امی نے کہہ دیا کپڑے دے کر کے رکھ دو تو آپ نے کپڑے دے کر کے رکھ کر کرتا کسی اور سوٹ کا شلوار کسی اور سوٹ کی پتہ چلا میں لال شلوار پہن کے گھوم رہا ہوں پریشان ہو یار میں کمیز کسی اور کی پہنا شلوار کسی اور کی میری بیگم پریشان ہے بھائی اس کا سوٹ پورا نہیں ہو رہا پتہ چلا میں نے لیڈی سلوار پہن لی کہنے کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ اگر آپ کی ارینجمنٹ صحیح نہیں ہوئی تو یہ آپ کا کام خراب کر دے گا اچھا نہیں کرے گا بگا دے گا آپ کا کام پریشی میرے دانت کے اندر فٹ ہو گیا کیونکہ جو آپ کو ٹولز میں رکھنی تھی وہاں نے ٹوٹ بیز رکھ دیا اور ٹوٹ بیز کو آپ میں رکھ دیا میں تو بھنس گیا پتہ چلا آپ نے واشنگ ایریا میں واشنگ مشنگ کے برابر میں آپ نے ٹیلکم پورڈر رکھ دیا اور جو آپ کا واشنگ پورڈر تھا وہ آپ نے دیوائیٹر کے اندر پہ دیا پتہ چلا بچوں کو گھر بھی لگ رہی ہے بچوں نے واشنگ پورڈر لگا دیا کام تو بگڑ جائے گا تو ارینجمنٹ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ترطیب دینا ارینجمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ پروپر طریقے سے ترطیب دینا جس سے آپ کا کام آسان ہو جائے اسے کہتے ہیں ترطیب دینا ٹھیک ہے جی تو یہ جو ہم نے ایکزیمپل دی تھی سو بچوں کو دس روم میں بٹھانے والی تو اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ سب سے پہلے میں لیکن الگ الگ کلاس اس کا مطلب ہے ہماری جو ریجیکٹ ہو گئی پھر ہم نے دوسری ریجیکٹ کی طرف گئے وہ بھی ہماری ریجیکٹ ہو ہی تیسری ریجیکٹ کی طرف تو بلکل اسی طریقے سے بلکل اسی طریقے سے ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ جب ہم چیپٹر نمبر ون کی بات کر رہے تو یہاں پر ارینڈمنٹ کس چیز کی ہے بھئی چیز یہاں پر ہمیں کپڑوں کی ارینڈمنٹ کرنی ہے نہیں چاہ ہمیں پڑتونوں کی ارینڈمنٹ کرنی ہے نہیں چاہ ہمیں واقعے میں سٹوڈنٹ کی ارینڈمنٹ کرنی ہے نہیں چیپٹر نمبر ون میں ہمیں ارینڈمنٹ کرنی ہے elements کی the proper arrangement of elements in a periodic table and by the help of these the studies of each element make possible easier simpler to us ہمارے لئے آسان ہو جائے گی بھائی تب ہی تو ہم اس کی ارینجمنٹ کر رہے ہیں تو ہم اس چیپٹر کے اندر یہ پڑھیں گے جب ہم اس ٹاپک کا آگے کی طرف لے کے جائیں گے کہ سائنٹس آتے گئے کیمسٹ آتے گئے اور انہوں نے اپنے اپنے طور پر ارینجمنٹ کرتے گئے بلکل ویسے ہی جیسے میں نے سب سے پہلے ارینجمنٹ کی تھی نا دددس بچے ایک روم میں بٹا دیا جائے لیکن دوسری ارینجمنٹ کرنے والے نے بتایا کہ اس کے اندر تو فالٹ ہے تو پہلے والے کی ارینجمنٹ کو ریچیکٹ کیا گیا پھر دوسرا والا آیا اس نے ارینجمنٹ کی اس کی ارینجمنٹ کو چیک کیا گیا بعد میں بتا جانا اس کی ارینجمنٹ میں فالٹ نکلا پھر تیسرا آیا فائنل ہی اس طریقے سے ارینجمنٹ چینج ہوتے 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 ہمارے پاس موڈرن پریارڈک ڈیویل وجود میں آگی ہے اور اس موڈرن پریارڈک ڈیویل کو ہم آج تک فالو کریں ٹھیک ہے تو آج کے لیے اتنا کافی ہے we are going to stop recording